تو پہنچ گئے جی ہمارے پاکستان کے چھپری لانڈے باز آسٹریلیا میں جا کر سریز کھیلنے کے لیے اور پہلا آڈی آئی میچ ہونے والا ہے بڑا انٹرسنگ اور اس پہ پاکستان کے کون سے گہرا لانڈے لپاڑے کھیلیں گے مطلب آدھے نگے لوگ آپ کو نظر آنے والے ہیں آسٹریلیا کے پیچیز کے اوپر اور اس کو دیکھ کر پاکستانیوں لوگ کا دماغ ویسی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ بھائی ان کو گوری لڑکیاں اور گوری لانڈے جو ہے ویسی برداشت نہیں ہوتے حضم نہیں ہوتے ایکشلی جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہو پاکستان باہر انگریزوں کے ملک میں جاتا ہے وہاں پر فیل ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ باقی کام بہت کرتے ہیں بات روم میں جا کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے ایکشلی یہاں پر پاکستان کی پلینگ الیون نکل کے آئی ہے اور جو پلینگ الیون پاکستان کھلانے والا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کیا ہے پاکستان جیت پائے گا ہے نہیں جیت پائے گا مطلب اس کے اندر لانڈے لپاڑے ہیں اس کے اندر مٹھی باز ہیں اس کے اندر بابرو جیسے کھلاڑی ہیں اس کے اندر بہت سارے سپر سٹارز ہیں سپر سٹارز ہیں میں سب کی جو ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں اور بتاؤں گا کہ کون سی پلینگ الیون پاکستان کی کھیلنے والی ہے باقی ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور نئی کیا کر رہے ہو سبسکرائب کرو جلدی کرو شابش اچھا سب سے پہلے پاکستان کے سپر سٹار سر ویوین ریچرڈز اور رکی پونٹنگ کو ملا کر کمبینیشن جو بنتا ہے وہ بنتا ہے عبداللہ شفیق کا عبداللہ شفیق کو لائیں گے نمبر ون کے اوپر بندہ مارے گا سنچری ٹھوکے گا مچل سٹارک کو پہنچائے گا گیند ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کبھی زندگی میں نہیں بولتا بھائی وہ جو کولی نے ٹھوکا تھا ہماری پاکستان ٹیم کو مطلب وہ میرے سے زندگی میں کبھی نہیں بول سکتا تو اب کیا عبداللہ شفیق کے لئے بھی کچھ ایسی باتیں نکل کر آئیں گی کیونکہ بھائی لونڈا بڑا جوش میں ہے اور سٹیٹمنٹ تو کچھ ایسی نکل کر آ رہی ہیں کہ بندے نے جو ہے وہ پوری تیاریاں کی ہوئے مچل سٹارک کو ٹھوکنے کی اور فخر زمان کی جگہ پر یہ بندہ جا رہا ہے مطلب ریپلیسمنٹ فخر زمان کی کیونکہ اپننگ میں آپ کو پتہ ہے فخر زمان آتا تھا اور فخر زمان کے نہ ہوتے ہوئے لونڈن نے بولا کہ بھائی تیرا بھائی کرے گا اپننگ تیرا بھائی اپننگ پہ جائے گا اب مجھے نہیں پتا یہ بندہ کتنی اپننگ کرے گا کیا کرے گا لیکن بندہ اپننگ پہ جا رہا ہے عبداللہ شفیق نلہ بیرزگار چھپری ایک نمبر کا اس کے بعد اپنے آئیں گے سائم عیوب سر اے بی ڈی ویلیرز اور سوریہ کمار جادف کا مکشر مطلب دونوں نے جبکہ مل کر کچھ ایسا پروڈکٹ بنایا جس سے سائم عیوب نکل کر آئے جن کو خود نہیں پتا کہ بھائی انہوں کیا غلطی کر بیٹھے دنیا میں آ کر ایسا کون سا کام کیا یہ کون سا احسان کیا دنیا میں آ کر کہ بھائی وہ دنیا میں موجود ہیں سائم عیوب صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی بیرزگاری میں جی رہے ہیں مطلب زندگی میں کوئی خوشیہ ہے نہیں سارے گمبرے پڑھے ہیں ٹیک سیریز فلوپ ٹی ٹوینٹی فلوپ ونڈے فلوپ ہر جگہ پر فلوپ اچھا ونڈے میں لانڈا ڈیبیو کرے گا لانڈے نے اب تک ونڈے نہیں کھیلا لیکن اتنا فیل ہونے کے بعد جو ورلڈ کپ میں فیل ہوا جو کہ بعد میں فیل ہوا جو کہ پہلے فیل ہوا جو کہ پی ایس ایل میں فیل ہوا بار بار ایک بندے کو بابا رضم یا پھر واکستان کے ایک ایک ٹیم جو وہ موقع دیتی ہے کیوں موقع دیتی ہے کس بنا پر موقع دیتی ہے میرے کو نہیں پتا لیکن بھائی سائم عیوب صاحب کی پٹھی چیک کرنی پڑے گی پچھوڑا اس کا چیک کرنا پڑے گا کہ بھائی ایسے کون تھے پچھوڑے میں دو سنترے لگے ہوئے یا دو تربوز لگے ہوئے جس کے بنا پر سائم عیوب کو بار بار پلینگ ایل میں موقع مل جاتا ہے جو بھی ہو بڑا ایٹرسنگ ہوگا لنبر ون پہ آئیں گے بھائی لنبر ون بیٹسمن ان دا ورلڈ بابا رضم دیکھو لنبر ون بیٹسمن آپ کو پتا ہے بابا رضم ہے اوڈی آرینگی میں اور اگر اس کو پلینگ ایل میں نہ رکھا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے فین اس کے فینز ہیں بابا رضم کے فینز ہیں میں نے اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھے میں نے بابا رضم کے فینز واقعی ہیں تو بابا رضم جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں نمبر 3 کے اوپر جو کہ ان کا پرمینن نمبر ہے اور بابا رضم کی ایوریج اوڈی آئی میں 55 کیا اور شریل کے اندر اس بندرے سنسری ماری ہے لیکن کیا اس بار کیا اس بار بابا رضم سنسری مار پائے گا نہیں پار پائے گا سوال یا نشان بہت بڑا ہے کیونکہ کل کا دن پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ دنوں میں والے جب پاکستان کھیلے گا اپنا بہت مطلب ون ڈے میچ بہت دنوں بعد آپ خود سوچیں کہ پاکستان آلماس نو مہینے بعد دس مہینے بعد یہ میچ کھیلے گا لازم پاکستان نے ورلڈ کپ میں میچ کھیلے تھا جو کہ پاکستان بڑے گندے طریقے سے ہارا تھا اگینس انگلینڈ بینڈ سٹوکس نے پاکستان کے خلاف سینچری بھی ٹھوک کی تھی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان نے لازٹ ٹائم اپنا ون ڈے میچ انڈیا کے اندر کھیلے تھا لیکن یہاں پر انڈیا کے اندر نہیں بلکہ آسٹریلیا کے اندر کھیلے گا ہمارا بابر آزم اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بندر سے رن سکور نکلتے ہیں ان نکلتے ہیں بابر کے ہر حالت میں رن سکور کرنے پڑیں گے اگر اس کو اپنی عزت اور رنکنگ دونوں بچانی ہے تو کیونکہ اگر یہاں پر لائف نہیں چلی اس کی تو بھائی اس کی لائف کے ڈنڈون بن گیا رنکنگ بھی گئی حادثے اور پاکستان ٹیم سے بھی جگہ جائے گی بندے کی نمبر چار ویسے تو اپنے ریضو بھائی کھیلتے ہیں دی ایکٹر سپر ماسٹر رزوان صاحب جب وہ نمبر چار کے اوپر ہمیشہ آپ کو قابل ذاتو جگھائی دیتے ہیں بندہ آتا ہے ریضوان کہ بھائی میں رکھے کڑو کولوں میں درد ہے آج میرا پیٹ خلاب ہو گیا جانگی آج میرے گردوں میں تکلیف ہے آج میں نے پھیپڑے خراب ہو گئے مطلب بندہ ہر وقت تکلیف میں رہتا ہے لیکن یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد ریضوان کھیلیں گے اور نمبر پانچ پہ کھیلیں گے بکوز نمبر چار کے اوپر آئیں گے پاکستان کے سوپرستار جن کا نام ہے کامران غلام اور ریضوان اور غلام کے بیچ میں کونٹسٹ لگے گا کہ بھائی کون نمبر چار پہ جائے گا کون نمبر پانچ پہ جائے گا آپ لوگ جانتے ہیں کپتان ریضوان ہے تو زائیسی باتیں ریضوان یہی کوشش کرے گا کہ نمبر چار کے پر بوجہ اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بھائی نمبر چار کے اوپر ریضوان ہی جائے گا باور کے بعد ریضوان کانہ تائے ہے اور ریضوان اتنا سیلفش پلے آ رہا ہے اس کو تو بھائی بس چلے تو وہ بندہ اوپننگ میں چلا جائے مجھے لگ رہا ہے کہ بندہ اوپننگ میں چلا جائے گا کوئی اور کپتان ہوتا تو شاید ریضوان پانچ پہ کھیلتا لیکن مجھے لگ رہا ہے ریضوان ایسا کوئی غلطی ولطی نہ کر لے جو بھی ہو بڑے خطرناک سیچوائی میں بسیں گے ریضوان صاحب فیلال جو ریضوان آنگے نمبر چار پہ اور نمبر پانچ پہ آنگے کامران غلام اب کامران غلام صاحب کا جب جانتے ہو کہ بھائی یہ بندے نے اپنی جگہ بنائی ہے اس بندے کی جگہ کہیں سے دور دور تک نہیں تھی نہ بندے کا نام تھا سکوارڈ کے اندر کے بھائی یہ بندہ کھیلے گا پل انگلینڈ میں آ کر کھیلے گا اس کو تو اب موقع بھی لے گا نا 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 اس بندے نے اپنی جگہ بروائی ہے ہر صورت میں بروائی ہے کہ ایسی کی تحصیص بابر عظم کی جس نے میرے کو ٹیم سے اتنار سا باہر رکھا میں تو آؤں گا رن سکور کروں گا سینچریہ بناؤں گا بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے بڑی اچھی چمیں چاٹی ہو رہی ہے پاکستان برگیٹ ٹیم کے ساتھ کافی اچھے کھیل رہے ہیں اور کامران غلام صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ نمبر پانچ کے اوپر آئیں گے بکوز ریضوان صاحب ان کو اوپر نہیں آنے دیں گے مگر سٹیل کامران غلام پلینگ لیون میں ہونے والے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ٹاپ فائی بیٹس میں ہمارے ہو گئے اب نیچے آئیں گے دو آل راونڈر اور آل راونڈر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بڑے ضروری ہیں آل راونڈر اور سیریس نوٹ بہت ضروری ہیں اچھا سب سے پہلے آگا سلمان دیکھو سپن بولنگ بھی کر لیتے ہیں اور اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو نمبر چھے کے اوپر مجھ نہیں لگتا کہ آگا سلمان سے بہتر پاکستان کے باس کوئی آپشن ہے ہنڈرٹ پرسن آگا سلمان آنے والے ہیں اور آگا سلمان بہت اوئے وائس کپتان بھی ہیں سب سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہی تو وائس کپٹن آف آگستان کرکٹ ٹیم تو آگا سلمان آئیں گے نمبر چھے کے اوپر اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں اور اچھے پلیئر ہیں ڈیسنٹ پلیئر ہیں ان کا چھے پیانا پکا بنتا ہے پھر اپنے یہاں پر آئیں گے ارفان خان نیازی اچھا نیازی صاحب کو موقع ملے گا یہ ایک فاس بولنگ آل راونڈر ہیں اور اچھے آل راونڈر ہیں پاور ہیٹر ہیں اچھے آل راونڈر ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ چل جائے گا اس کو آسٹریلیا میں ڈیبیو کروا دو یہ بندہ فاس بولنگ میں بولنگ بھی کرتا ہے اور بیٹنگ بھی کرتا ہے اور یہ بندہ اچھے پاور ہیٹر ہے بھائی تو پاکستان کی حالات بڑے سوکھے پڑے ہوئے ہیں مطلب ہریالی ہریالی بلکل نہیں ہے پاکستان کی تو ان کو چاہیے کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر جو کہ آ کر آنڈ میں رنز بھی سکور کرے اور اچھی پرفرمیس بھی دیو تو ایفان خان نیازی ہنڈرڈ پرسن مجھے لگ رہے کہ موقع پا جائیں گے اور پرفرم بھی کر جائیں گے پھر اپنے نمبر آٹھ کے اوپر آئیں گے آمیر جمال آمیر جمال نے آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا تھارہ وکٹے لی تھی تین میچوں کی سریز کے اندر اور بہت شاندار کھیلا تھا سیکنڈ یا فورت ہائیس ٹرن سکور ربیسہ پاکستان کی طرف سے بہت ہی شاندار بیٹنگ اور بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ یعنی کہ اگر آمیر جمال کو یہ لوگ رکھتے ہیں تو نمبر آٹھ تک ان کی بیٹنگ چلی جاتی ہے حالانکہ یہ بندہ آمیر جمال ایک پروپر بولنگ اور رومڈر ہے مگر پھر بھی نمبر آٹھ تک ان کی بیٹنگ چلی جاتی ہے اگر آمیر جمال کو رکھتے ہیں تو اور آمیر جمال بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کھیل جائے گا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونے والا آمیر جمال کے لیے اور اس کو کھیلنا چاہیے لٹرلی کھیلنا چاہیے پھر اپنے نسیم شاہ آئیں گے بھئی نمبر نو کے اوپر دیکھو نسیم شاہ ہے میں نے شاہین شاہ آفرید کو نہیں رکھا میری مرضی ہے بھئی میں نہیں رکھتا ہوں میرے کو وہ ٹلہ لگتا ہے میرے کو لگتا ہے کہ بھئی شادی کے بعد اس نے ایسی محنت کی ہے ایسی اس نے زور لگایا کہ اب وہ بندہ بلکل ختم ہو گیا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نسیم شاہ اپنا شاہین شاہ کو پاکستان کی پلینگ لینڈ میں کھلاو کھلاو گے تو کس بنا پر کھلاو گے کیوں کھلاو گے کیوں بندے کی پرفیمس تو سوا بٹا لول گئی ہے اس بندے کی پرفیمس تو ہے ہی نہیں ایک نمبر کا گھٹیا بولر پاکستان کا سب سے گھٹیا اور سب سے بترین بولر پاکستان ہسٹری میں اس ٹائم پر شاہین شاہ آفرید دیئے اور اگر اس کو یہ پلینگ لینڈ میں شامل کرتے تو بھائی اللہ یافی سے ان کا کرکٹ کی جنازہ نکل گئے پھر ان کے نسیم شاہ کو میں نے رکھا ہے یہاں پر نمبر نو کے اوپر آؤٹسٹینڈنگ بولر اگین اس کا کریر جو ہے وہ اتنا لمبا نہیں ہے جتنا شاہین شاہ فریدی کا ہے برسل مجھے لگ رہے کہ نسیم شاہ انٹرسنگ ہے شاندار چوئیس ہیں اور وہ یہ کام کر جائیں گے یہ بندہ کچھ نہ کچھ کر جائے گا یہ بندہ تھوڑے بہت ہلکی پھول کی بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اس کے اندر بیٹنگ ابھی جنون ہے چھکے چھکے مار لیتا ہے آسٹریلیا کے اندر فاس بولنگ کا بہت زیادہ جی ہے وہ دارمدار ہوگا اس کے اوپر اور اس کی کندھوں کے اوپر پاکستان کی پوری کی پوری ٹیم چلے گی اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں پاکستان زندہ بچ جائے گا اگر نسیم شاہ کو کھلاتے ہیں تو پھر محمد حسنین کم بیک کر رہے ہیں پاکستان ٹیم میں اور حسنین 145 پلس کی بولنگ کرنے والے واحد پاکستان کے بولر ہیں دیکھو سب کی پیس کم ہو گئی نا شاہین کی پیس ہے نسیم کی پیس ہے کسی کی پیس نہیں ہے مگر یہاں پر 100% محمد حسنین کو چانس دینا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ بندہ 145 مزاق مزاق میں پھینک دیتا ہے اور اگر آسٹیلیا کے اندر پھینکے گا تو آسٹیلیا والوں کو بھی بتائے لے گا کہ سالو تمہارے پاس اگر میچل سٹار کے تو ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی لانڈا لپڑا ہے یہ بھی کر لیتا ہے 150 کی بولنگ اور یہاں پر لگ رہا ہے کہ محمد حسنین بھی کھیل جائیں گے پھر اپنے نمبر 11 فائنل نمبر پہ آئیں گے ہاریس روف صاحب ہاریس روف ایکسیلنٹ بولر بریلینٹ بولر بس اس کو ایم سی جی کے اندر جائے وہ ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں آٹھ میں آٹھ میں اٹھائیس آپ کو یاد ہوگا کولی نے جو بنایا تھے ہاریس روف کے خلاف تو وہ اس کو یاد آتے رہتے ہیں باقی بولر اچھا ہے ڈیسنٹ بولر ہے مجھے لگ رہے کہ چل جائے گا اس کو تھوڑی محنت کرنی چاہیے تھوڑا پنے کندوں پر زور ڈالنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ بھائی میں جندہ ہوں مرا نہیں ہوں میں ہوش میں ہوں ابھی ابھی میں جندہ رہوں تو یہاں پر مجھے لگ رہے کہ ہاریس روف کو بھی کھلا لیا جائے گا اور اس کا کھیلنا بھی بنتا ہے اس نے بھی بہت اچھی پرفرمنس دکھائی ہے ریسنٹ بھی پاکستان کے لیے اور مجھے لگ رہے کہ یہ بھی کھیل جائے گا ایسا تم لوگ نے دیکھا کہ یہاں پر میں نے چار فاس بولر رکھے ہیں کیونکہ آسٹریلین پیچز ہے نا وہاں پر آپ کو چار یا پانچ فاس بولر چاہیے ہی چاہیے ہوتے ہیں عرفان خان نیازی بھی فاس بولر ہے عامر جمال بھی فاس بولر ہے نسیم شاہ بھی فاس بولر ہے محمد حسنین بھی فاس بولر ہے اور ہاریس روف بھی فاس بولر ہے تو پانچ پانچ آپ کے ہو گئے فاس بولر جس میں سے کچھ اوبر جائے وہ شیئر کر لیں گے آقا سلمان عرفان خان نیازی اور اگر چاہیں تو سائم آیو سوی بولک کے والے ہیں یعنی کہ سپینرز آپ کو بالکل دیکھنے کو نہیں مل رہے سپینرز ہیں ہی نہیں اور پاکستان کے پورے کے پورے سکارڈ میں سپینر نہیں ہے میں ڈالوں یا نہ ڈالوں پلائنگلین میں وہ تو الگ بات ہے لیکن پاکستان کے سکارڈ میں سپینرز ہیں ہی نہیں اب یہ کونسی سپینرز کی مطلب کونسی ٹیم بنائی ہے مجھے نہیں بتا لیکن اس ٹائم پر پاکستان کی جو بیسٹ اوڈی آئی کی پلائنگلین بن رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے اور یہ ٹیم آسٹریلیا کے اگنس جیتے ہیں لیکن کم سے کم میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ٹیم اترتی ہے تو یہ ٹیم ہنڈرڈ پرسن کوشش کرے گی فائٹ کرے گی آسٹریلیا والوں کو آسٹریلیا کی سرزمین کے اوپر بتائے گی کہ بیٹا اتنی جلدی تم لوگوں نے پاکستان کو ہار مطلب پاکستان کے تم لوگوں نے اتنے بڑے مزاق بنا دیا اتنا بھی گندہ نہیں ہے پاکستانی یہ ہمیشہ زندگی میں کچھ نہ کچھ بڑا کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ بڑا کریں گے شاندار طریقے سے بڑا کریں گے اور پاکستان کوشش کرے گا ہنڈر پرسن کوئی کس طریقے سے آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے اندر پیل ڈالے اور ہڑا ڈالے باقی آپ لوگ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے گا ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبائیے ملتنے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ and love you ہو گیا